مسلم کی روایتیں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے صحابہ اور رسول اللہ بیٹھے سامنے سے گزرتا ہے مسجد کی کونے میں جاتا ہے اللہ رحم کرے اور جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے کیا کر رہا ہے مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے ہو سکتی اس سے بڑی کوئی غلطی صحابہ اٹھ گئے اور پل پڑے بلکل اگدم بجلی کے رفتار سب توٹ پڑنے کے نیے سے اٹھے آپ نے سب سے کہا خاموش بیٹھ جاؤں واپس بٹھا دیا کہا اسے تکلیف مد دو اس لئے کہ پیشاب روکنے سے تکلیف ہوتی ہے در کے بھاگیں گا دوسرا ہو سکتا بھاگیں گا تو اور پیشاب بھی دردر پھیلیں گا تکلیف مد دو چھوڑ دو جب چھوڑ دیا جب وہ کر چکا تو آپ نے ایک صحابی سے کہا جا کر ایک دول پانی دالو اور اس شخص کو بلایا کہا مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اس میں ایسا کام نہیں کرتے تیچر کی آزمائش کے وقت تھا کیسے آپ بڑھاتا ہیں غلطی ہوئی نا شاگر تھا پیشاب کرتے یہ تو بڑا آدمی تھا ہمارے کچھ بداخل تیچر ایسے ہوتے کہ چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں بچے تو پیشاب پیخانہ کریں گے this is natural وہ اتنے بڑے صحابی نے مزید میں کر دیا آپ نے سو کچھ نہیں کہا یہ بہت اہم چیز ہے تیچر آپ دیکھئے کہ آپ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچے پیشاب پیخانہ کر دے رہے تو آپ کا رویہ سختی کا نہیں کیا یہ بچہ روز پیخانہ کر دے تب ہوتی گندہ بچہ دیکھ رہا آپ سوچئے کہ وہ بیچارہ تکلیف میں ہوں گا بچوں کو سمجھتا نہیں ہے اور بچے بہت کھلے ذہن کی ہوتے وہ کچھ سوچتے نہیں اس کا کیا حصر پڑھیں گا جو چاہیے وہ مانگ لیا جو کھانا ہے وہ کھا لیا جو کرنا ہے وہ کر دیا جو بولنا ہے بول دیا یہ انکل کتے کالی انکل کتے گھو رہے ان کے دات پورے توٹے دیکھ رہے ان کے دات سمپل ہم ایسا نہیں کرنا چونکہ ان کے دل ساف ہوتے ہیں ان کو یہ سب معلوم نہیں ہے پیش لپیٹ کی بات کیسے سمپل بول دیا جو دل میں تھا